سبھی کسان بھائیوں کو نمشکار کسان مطری یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے اپنے لیفز کے اوپر میں برڈز تو نکلتے کافی دیکھوں گے یعنی جو مہچور لیف ہو جاتے ہیں ڈرائگن فروٹ کے اس کے اوپر میں برڈز آتے ہیں پلاور برڈز یہ تو آپ نے کافی دیکھا ہوگا لیکن اس بار ہمیں اپنے فیلڈ میں جو دیکھنے کو ملا اس کو ہم دیکھ کے کافی سرپرائز ہو گئے ہیں اور یہ ہم نے کیسے کیا یہ آپ کو جرور بتائیں گے تیکھی اگر آپ کے یہاں اس طرح سے برڈز نہیں آرہے تو آپ بھی اس طرح سے اپنے فروٹ برڈز نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا لیف ہے جسٹ نکلے ہوئے قریباً دس سے پندرہ دن ہی ہوئے ہوں گے اس کو کافی دیکھنے سے بھی آپ کو پتا چل رہا ہے ہمیچور لیف ہے کافی اس کے اوپر میں تین فروٹ کے برڈز سیٹ ہو چکے ہیں بھلے یہ سیٹ نہ ہو یا فروٹ نہ بنے لیکن یہ چیز دیکھ کے ہم کو کافی سرپرائز ہوا کی پندرہ سے بیس دن پرانے پتے کے اوپر میں ایسے برڈز کیسے آ سکتے ہیں اور یہ ہم شاید سوچ رہے تھے کہ یہ ایک آدھ لیف پر یہ ایسا ہوگا لیکن جب ہم اپنے فیلڈ پر پورے میں گھومیں تو بہت سارے لیف میں اس طرح کے ہم کو فوٹوگرافز ہم نے نکالی یا ویڈیوز بھی ہم نے بنائے اس کے تاکہ آپ بھی دیکھ سکیں یہ اس طرح سے سرپرائز ہم کو دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو میچور لیف کے اوپر ہی بڈز آتے ہیں میچور لیف کے اوپر کبھی بھی فروٹس کے بڈز سیٹ نہیں ہوتے اور اس طرح کے لیف جو پندرہ سے بیس دن پرانے ہو ہارڈلی اس کے اوپر میں اس طرح کے فروٹ سیٹ ہونا تو ایک دم سرپرائز ہونے والی بات ہے تو ہم نے اس بار تھوڑا ایکسپیریمنٹ کیا تھا ہم نورمیلی کیا کرتے ہیں پندرہ دن پہلے جو بھی سپری رہتے ہیں فروٹنگ سیزن سے روک دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ لیف کی لیندھ ایک دم رک گئی تھی یہ کافی کبز قریبن ڈیڑھ سے دو مہینہ پرانا لیف ہوگا اس کے اوپر میں بھی فروٹ سیٹ ہو گیا دیکھئے یہ اس لیف کی گروت کونٹینیو ہے لیکن اس کے اوپر میں فروٹ سیٹ ہو گیا یعنی برڈز آ گیا ہے دیکھئے میں تھوڑا جو مہن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں شاید آپ کو دیکھنے میں آسانی ہو کیونکہ نکلنا اور دونوں کو ہم اتنا اہتنا اہتنا احسانی سے کر سکتے ہیں کوئی اس میں ڈیفرنس نہیں ہوں انیشیلی سٹیج میں تھوڑا والاڈوٹ آتا ہے لیکن جب آپ بھی فروٹ برڈز آتا ہے اس کو اور اس میں مہینہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اگر آپ اس کی فارمن کر رہے ہیں یہاں دیکھئے یہ فروٹ برڈز ہے نا کی لیف کا برڈ آپ دیکھئے میں جو میں ان کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ کو فروٹ کا برڈ ہے یہ دیکھئے یہ بھی فروٹ کا برڈ ہے اور لیف کیسے نکلتا ہے یعنی لیف کا سوٹ کیسے نکلتا ہے وہ بھی آپ کو ویڈیو میں دکھائیں گے اور یہ ہم نے کس طرح سے کیا یہ ایکسپریمنٹ ہی تھا تھوڑا بہت سکسس ہوا تو ہم یہ اپنا انفرمیشن جو بھی ہم نے کیا تھا یا جو ایکسپریمنٹ ہم نے کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے تھے تاکہ آپ کے فیلڈ میں بھی اس طرح کی سیچویشن آئے اور زیادہ سے زیادہ برڈس نکلے نئے لیف کے اوپر میں جو برڈس آ رہے ہیں ہم کو نہیں لگ رہا کی وہ فروٹ میں سیٹ ہونے والے ہیں کیونکہ اس کی لیف کی مچورٹی بہت کم ہے پندرہ بیس دن پرانے لیف کے اوپر میں برڈس فروٹ سیٹ ہونا بہت مشکل ہے کیونکہ اگر فروٹ سیٹ ہو بھی گیا تو وہ اتنا وزن جھیلی نہیں پائے گا لیف یہ ہم نے اپنے جو فریکٹ فرٹی لائزر ہم یوز کرتے ہیں گروت پرموٹر اس کا ریزلٹ ہے کیونکہ اس کے اندر میں این پی کے پرچور ماترہ میں رہتا ہے مین جو کمپوننٹ رہتے ہیں آپ کے نائٹروجن فاسفور پوٹاس جو اس کے برڈس کو نکالنے کے لیے کافی یوسفل ہوتے ہیں امینو ایسیڈ بھی اس کے اندر میں مکس ہے کمپلیٹلی بائیو کا پروڈکٹ ہے کوئی کیمیکل فرٹی لائزر ہم یوز نہیں کرتے ہیں اپنے فیلڈ میں نہ ہی ہم کسی کو سلا دیتے ہیں ہم نے اس کو یوز کیا تھا ہم پندرہ دن پہلے اپنے فیلڈ میں یہ دیکھیں یہاں سوٹس ہے یہ سوٹس کا جو پتہ نکلتا ہے اس میں اور اس میں آپ انتر دیکھ پائے ہوں گے یہاں یہ جو لیف نکلا ہے وہ سوٹس ہے یعنی لیف کو نیا پتہ یہ دیکھیں یہاں فروٹ کا بڑ بھی سیٹ ہے اور چھوٹا سا سوٹ بھی نکل رہا ہے یہ دیکھیں یہ نیچے میں دیکھ رہے ہیں یہ سوٹ ہے اور یہ دیکھیں سائیڈ میں اس کے بڑس ہیں تو آپ انتر سمجھ پائے ہوں گے کہ سوٹس میں اور بڑس میں انتر آسانی ساپ کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سوٹ دیکھ کے ہی ہم بڑس بول رہے ہیں اس کو یہ آپ کیس کی ڈوز کو چالیس ایمل پندرہ لیٹر کی ٹینکی میں رکھئے گا اور اپنے پلانٹ کے اوپر سپریے کیجئے گا کوشش ہے کیجئے گا کہ ایک ہی بڑ سپریے کریں یا اگر آپ کے فیلڈ میں بڑس نہیں آ رہے ہیں اس سمجھ پہ آپ اس کا سپریے کریں اس کے بعد میں اس کا سپریے بند کر دیجئے اور اس کو صرف روٹس میں ہی دیجئے یا ڈریپ کے مادیم سے دیجئے یہ دیکھیں سوٹ ہے یہ یہ بڑس نہیں ہیں انتر آپ آسانی سے ان دونوں کو کر پائے ہوں گے کون سا سوٹ ہے کون سا بڑ ہے آشاء کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور ہمارے دوارے دیئیو انفرمیشن اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کیجئے اور جو نئے کسان بھائی پہلی بار ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں وہ کسان مطر چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے اور کسان مطر پریوار کا حصہ بنیے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیا بات ملتے ہیں